جلد فرجال محمد بلند تر صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول کریم وآلہ تیمین الطاہرین الماسومین المنتجبین المہدیجین المظلومین الماسومین الذین عزہباللہ وآنہم الرجسہ وطحرہم تطھیرہ وَلَانَتُ اللہِ عَلَىٰ عَلَىٰ اِهِمْ مَلْغُنِينَ عَجْمَئِينَ مِن جَوْمِنَا عَذَا الْا جَوْمِ الدِّينِ اما بعد فقط قال اللہ تعالی سبحانہو فی محکم کتابه المجید وفرقانه الحمید وقاله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ اُبْتِغَامَ رَزَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَوْفٌ بِالْعِبَادِ سلوات پڑھئیے بولن دواز اس سے بولن پڑھ سکیں تو اس سے بولن سلوات پڑھئیے سلوات پڑھئیے سلوات پڑھئیے سلوات پڑھئیے سلوات پڑھئیے سلوات پڑھئیے سب سے پہلے آج کی سفہ انتظار سفہ معرفت سفہ اعزاء اس منزل قبولیت اس سرات عشق اس راگوزار کربلا اس یادگار قدی اور اس پر حاضر منتظرین و موالیان و عزاداران کے دلوں کے تحت پر مسنط نشید ملائے تے ولیہ مطلق کے وسیلہ سے درخواست بزار ہوں اپنے اس بارس کے حضور جو پردہ غیب میں شاہ سوارے راہوارے حجتِ الٰہیہ کی حیثیت سے موجود ہے کہ کائنات کا وہ مطلق العنان مدبع العمور اپنے رخ سے عجابِ غیبت ہٹائے اور کعبہ کی چھت پہ اپنے دونوں قدم رنجہ فرما کے کائنات کو سمجھائے کہ علی کل بھی واجب تھا علی آجی حضرتِ محترم موالیانِ ولیہ عزادارانِ محسنِ انسانیت بندہ جنابِ آدم کا ذکر کرے تو نہ مذہب کھلتا ہے نہ نہ سب کھلتا ہے بلا تمہید آجازِ گفتگو ہے میں پھر کہہ رہا ہوں بندہ جنابِ آدم کا تذکرہ کرے نہ مذہب کھلتا ہے نہ نصب کھلتا ہے زبان پہ نامِ آدم آئے تو بندے توقع رکھتے ہیں کہ ابھی پوری بات سنائے گا کہ اللہ نے زمین سے مٹی اٹھائی کیسے خمیر کیسے کی گھوندا کیسے کتلہ کیسے بنایا سردہ کیسے کروایا جنت میں کیسے اتارا جنت سے نکالا کیسے پھر جنت میں بولایا کیسے بندہ جنابِ نو کا ذکر کرے نہ مذہب کا پتہ چلتا ہے نہ شجرے کا پتہ چلتا ہے نامِ نو زبان پہ آتا جائے بندوں کے ذہن میں امید ابراتی ہے کہ ابھی بتائے گا کہ کشتی بنائی کیسے توفان آیا کیسے نہ فرمانی بیٹے نے کیسے کی بیوی باگی کیسے ہوئی پہاڑ پہ کون چڑھا کون کشتی میں بیٹھا بندہ ذکر جنابِ ابراہیم کا کرے نہ شجرے کا پتہ چلتا ہے نہ مذہب کا پتہ چلتا ہے نہ نصب کھلتا ہے بندوں کے ذہن میں توقع آ جاتی ہے کہ ابھی پوری بات سنائے گا کہ جنابِ ابراہیم کے بیٹے کتنے تھے جنابِ ابراہیم نے کعبہ کی دیواریں کیسے بلند کی جنابِ ابراہیم نے قربانی کیسے دی بیٹے کی گردن پہ چھوڑی رکھی کیسے دنبہ آیا کیسے بندہ تذکرہ جنابِ یوسف کا کرے نہ نصب کا پتہ چلتا ہے نہ مذہب کا پتہ چلتا ہے بندے توقع رکھتے ہیں ابھی برادرانے یوسف کا تذکرہ ہوگا ابھی یعقوب کے رونے کی باتیں ہوں گی ابھی زلیخہ کیشت کا قصہ سنائے گا بندہ جنابِ عیسیٰ کا تذکرہ کرے نہ نصب کا پتہ چلتا ہے نہ نصب کا پتہ چلتا ہے بندے سوچنے لگتے ہیں ابھی بی بی مریم کے بطول کے اعلان ہونے کی باتیں کیسے ہوں گی بیت المقدس میں پہنے کا تذکرہ کیسے ہوگا بندہ سرکار دو عالم کا بھی ذکر کرے تو بندے توقع رکھتے ہیں نہ پڑے گا پتہ نیشیہ ہے یوسف نی کائنات میں واحد نام ہے میرے مولا علی کا زبان پہ آتا جائے شجرہ بھی کھل جاتا ہے مساہ بھی آپ ہی نہیں ہیں سلامت ہے آپ کی زندگی یا علیہ کیا بات ہے آپ کے سننے آپ کی زندگی ہو بہت اچھا آپ نے استقبال کیا بہت خوبصورت آپ نے سنا میرے مولا علی کا اپنا فرمان ہے کہ قرآن حکیم قرآن مجید جو کتابِ ہدایت ہے قانون کی کتاب قرآن قانون کی کتاب قانون کی کتابوں میں کسی سے محبت کی باتیں نہیں ہوتی قانون کی کتابوں میں نفرت کے تذکریں نہیں ہوتے اور قرآن ہے قانون کی کتاب پہلا جملہ آپ نے بہت اچھا سنا پھر کہہ رہا ہوں قرآن ہے قانون کی کتاب قانون کی کتابوں میں آئین بتایا جاتا ہے قانون بتایا جاتے ہیں سلایں بتائی جاتی ہیں جزائیں بتائی جاتی ہیں نہ نفرت کے قصے ہوتے ہیں نہ محبت کی کہانیاں ہوتی اور قرآن ہے قانون کی کتاب جس کا ایک ایک لفظ قانون ہے پتہ نہیں یہاں بیٹا ہوا مجمعہ اس جملے پہ مجھے کتنی دعا دے گا چونکہ اللہ کی طرف سے قرآن قانون کی کتاب ہے تو پھر مجھے یہ کہنے کی اجازت دو اگر اس میں کسی پہ سلوات ہے وہ بھی قانون ہے لانت ہے پھر بھی قانون آپ جیئے سلامت ہے آپ کی زندگی میں شکر گزار ہوں میں آپ کا شکر گزار ہوں آپ جیئے سلامت ہے اس میں کسی پہ سلوات ہے وہ بھی اللہ کا قانون ہے اس میں کسی پہ لانت ہے وہ بھی اللہ کا قانون ہے ہاں ایک بات میں آپ کی خدماتِ عالیہ میں ارز کر دوں کہ نہ سلوات بندے بھیج سکتے ہیں نہ لانت اگر بندوں کے اختیار میں سلوات اور لانت ہوتی تو بندے اپنے رشتے داروں پہ سلوات بھیجتے جو جو کسی کو اچھا لگتا اس پہ سلوات بھیج دیتے جو جو کسی کو برا لگتا اس پہ لانت بھیج دیتے لانت بھی اللہ بھیجتا ہے سلوات بھی اگر اللہ بھیجتا ہے بندے ملک شاہد نہ سلوات بھیج سکتے ہیں نہ لانت بھیج سکتے ہیں دعا کر سکتے ہیں لانت بھیجنے کا یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے جو میں بندے ہوں نے لانت تو بھی یہ طریقہ ٹھیک نہیں اصل طریقہ کیا ہے جیسے آپ انیس بیس اکیس رمضان کی رات کوئی بات نہیں یہ کہتے اللہم مالعن جیسے یومِ آشور بندے کہتے اللہم مالعن جیسے تین یمادیوں ثانی کو بندے کہتے اللہم مالعن اللہ لانت بیچ اس کا مطلب ہے لانت اللہ بیچتا ہے بندے بھیج ہی نہیں سکتے بندے دعا کرتے پھر اللہ سے بہتر کسی کو نہیں پتا کہ لانت کا حق دار قوم ہے اللہ سے بہتر کوئی نہیں جانتا کہ سلوات کہاں کہاں پہنچانی میں اکثر کہاں کرتا ہوں ملک صاحب کہ دو ریجسٹر اللہ نے بنائے ہیں ایک میں لانت والوں کا نام ہے ایک میں سلوات والوں کے نام ہے فرق صرف اتنا ہے کہ جس ریجسٹر میں سلوات والوں کے نام ہے اس ریجسٹر میں اللہ نے سلوات والوں کے نام مکمل لکھ کے اسے مہر لگا کے بند کر دیا ہے اب اس میں نیا نام لکھا نہیں جا سکتا ہاں البتہ لانت والا ریجسٹر کھلا ہے اس میں نام لکھوانے کے لیے نہ رشوت کی ضرورت نہ سفارش کی ضرورت ہے صرف ایک ہی طریقہ ہے لانت والے ریجسٹر میں نام لکھوانے کا جب بھی علی کے فضائل پڑے جائیں چہرے کا رنگ بدل اللہ لانت کیا کہنے آپ جیئے آپ سلامت آپ کی زندگیوں یا علی یا علی آپ جیئے سلامت کچھ کام اللہ کے کرنے کے ہیں وہ اللہ کرتا ہے لانت بھی اللہ بھیجتا ہے سلوات بھی اللہ بھیجتا ہے بندے صرف اللہ سے ترخواست کر سکتا اللہمہ سلے علا محمد و آل محمد اب یہ اللہ کو پتہ ہے اللہ سے بہتر کوئی نہیں جانتا کہ آل کون کون ہے اللہ سے بہتر کوئی نہیں جانتا کہ آل کون ہے بندوں کی مرضی سے آل بنتی تو ترمزی صاحب یہ آل انگریزی کا ہوتا بندوں کی مرضی سے آل نہیں آل ہے اللہ کی مرضی سے جسے اللہ چاہے وہ آل ہے توجہ فرمائیے اگر اللہ نہ چاہے تو نو کا بیٹا نافرمانی کر جائے میں توجہ نے آدم ازین جاگنا بیٹے دیکھنا میری طرح نو کا بیٹا نافرمانی کر کے پہاڑی پہ چڑ جائے تو اللہ اعلان کر دیتا اللہ ایسا من آہلک یہ تیرے اہل میں سے نہیں کیونکہ نافرمانی کی اور نبی کی مخالفت کر کے چڑ گیا پہاڑی پہ اس کا مطبعہ جو نبی کی نافرمانی کر دے وہ اپنا بیٹا بھی ہو تو اہل میں نہیں رہتا میں وہ بندہ دیکھنا چاہتا ہوں جو شبیر کی مجلس سے آباد بچا کے گھر میں فساد برپا کرنے کے لیے لے جاتا ہے نبی نے جانے سے پہلے خن میں غدیر میں سوا لاک کا مجمع اکٹھا کر کے من کن تو مولا ہو فہادہ علی مولا کا اعلان کر کے کائنات کو بتا دیا تھا کہ اگر کسی کے نام کے ساتھ سید بھی لکھا جائے اگر وہ منکر ولایت علی ہے تو اس پہ کل بھی لانت تھی کیا کہنے آپ کے آپ جائیں آباد رہے سلامت ہاتھ بولان کرو ملکے بولو حیداری جانے سے پہلے ہیں اپنے انتہائی پیارے بھائی جنابِ ملک علی ریزا صاحب کو ممبر دوں انہیں سفر در پیش ہے دور جانا لیکن بانیان کی خواہش تھی کہ وہ بات میں پڑھیں میں تو چاہ رہا تھا کہ جیسے انہیں سفر در پیش ہے وہ پہلے پڑھ کے چلے جائیں ان کی میں مہربانی ہیں وہ تشریف لائیں میری میزبان کی حیثیت ہے مجھ سے پہلے قبلہ علی ناصر صاحب بڑی خوبصورت بلی گفتگو ولایت پہ فرما رہے بہت اچھے پیرائے میں انہوں نے ولایت پڑھی لیکن ایک گزارش کر دوں کچھ بندے آج کل ملک صاحب کہنے ہیں کہ پہلے اللہ ولی بعد میں رسول ولی پھر بعد میں علی ولی یہ بات کیا ہوتا ہے محسوس آپ اللہ کہیں چلا گیا ہے جو کہیں آئے جائے جو کہیں آئے جائے وہ شیعوں کا اللہ نہیں جو آتا جاتا ہے یہ آنا جانا پہلے سمجھو آنا جانا کیا میں اور ملک صاحب آئے ہیں انہوں نے جتے آئے ہیں ہوتے ہیں کہیں اور نہیں جو ایک ہی وقت میں ہر جگہ پہ ہو نہ وہ آتا ہے نہ وہ جاتا ہے یہ شیعوں کا اللہ نہیں یہ جو بندے کہتے ہیں کہ حسین بادشاہ نے کربلا میں اللہ کو بھولایا انہوں نے غلط بات بندہ انہوں پیری چنگی بھی نہیں لگنی میرے مولا نے کربلا میں اللہ کو بھولایا بھولایا اسے جاتا ہے جو پہلے وہاں نہ ہو جس بندے کو میری بات پہنچ رہی جب کربلا ہے ہی مولا واہ بھئی واہ کیا کہنے آپ جب کربلا ہے ہی مولا پہلے سمجھ مولا کہتے کسے ہیں مولا ہے کیا کائنات میں دو ہی مولا ہیں ایک کربلا مولا ایک عرش مولا کربلا باتیں بھی کرتی ہے دو عرش سے توجہ میری طرف رکھو موبائل استعمال کرنے والے موزن موبائل چھوڑ کے میری طرف دیکھیں تو دو بھی سرے سنا کے جو آبادیں سب سے ابھی تک ماسٹر صاحب بچی ہوئی ہیں انہیں نجب تک نہ پہنچاؤں تو میں نے بطول کے دروازے کے باہر پڑی ہوئی مٹی اپنے داڑی کے بالوں سے چنکے ایمان کے دسوے تک پہ بیٹھ ہوئے مانگی کربلا باتیں بھی عرش مولا سے کرتی ہے کرتی کیسے ہے عرش آدم سے یہ کربلا نے کہا یہ بجا ہے کہ دو تخت میں راج ہے اس نے مجھ پہ جبی رکھ کے سجدہ کیا جس کی جوٹی قتل واتے رات آج ہیں کیا کہنا بھئی آپ آپ یہ سلامت رہیں آپ کی نتگی آپ سلامت یہ فلسفہ غلط ہے کہ اللہ آیا اللہ گیا آنے جانے کے لیے جسم ہونا ضروری میرا اللہ جسم نہیں رکھتا شیعوں کے اللہ کا جسم نہیں شیعوں کا اللہ دکھائی نہیں دیتا گنا نہیں جاتا کیونکہ وہ گنتی والا ہے ایک نہیں مجرد نہیں چھوہ نہیں جاتا رنگ نہیں رکھتا اللہ رنگ نہیں رکھتا اسی لیے علی سبغت اللہ ہے اللہ رنگ نہیں رکھتا اس لیے علی سبغت اللہ کے معنی اللہ کا رنگ یہ میرے مولا علی کا لقب ہے سبغت اللہ میرے مولا علی کا لقب ہے معنی کے اللہ کے رنگ اللہ کا رنگ سبغت اللہ کے معنی آو جی مولی صاحب آو بسم آجو آو آو سٹیج سیکٹری ہونا بھی بڑا ضروری ہے سٹیج سیکٹری کے اعلان کے بغیر بندہ کھڑا ہی نہیں ہو سا اور اگر سٹیج سیکٹری کے اعلان کے بغیر بندہ کھڑا ہو جائے تو بندے کہتے ہیں زاکر اچھا ہے ہے بدتمیز اعلان ہوا ہی نہیں کھڑا ہو گیا ہے اس ممبر کا اختیار ہے نازمی ممبر کے پاس اس کے اعلان کے بغیر بندہ ممبر پہ آ جائے تو بندے کہتے ہیں بندہ بدتمیز ہے خلافت کے ممبر کا اختیار ہے محمد کے پاس یار جذبان دے گا ہاتھ ابھی نہیں امتھا بسم اللہ آپ جئیں میرا اللہ ہمارا اللہ کہیں آتا جاتا نہیں چونکہ جسم نہیں رکھتا بات لمبی نہ ہو جائے میں نے اکثر ایک ملک صاحب جملہ کہا ہے آپ کی نظر کر رہا ہوں لوگوں نے کہا کہ اللہ کرسی پہ بیٹھے گا بابا جی وہ جنہوں نے کہا ہے نا اللہ کرسی پہ بیٹھے گا میں نے ان سے بارہا کہا ہے اپنی بائیس سالہ خطابت میں بارہا میں نے ان سے کہا ہے کہ جب تم نے کہہ دی اللہ کہ قیامت کے دن اللہ کرسی پہ بیٹھے گا تو پھر اپنی بات پہ پکے رہنا اپنی بات سے وہ کرنا نہ پھر قیامت کے دن جو کرسی پہ بیٹھا ہو اسے اللہ مان لینا قرامت کریں جو کرسی پہ نظر آئے آپ جیئے مل کے بولو حیداری آپ جیئے آپ سلامت ہے آپ کی زندگی ہمارا اللہ کہی آتا جاتا نہیں بندے کہتے کربلا میں اللہ آگیا کربلا ہے ہی مولا عرش ہے مولا کربلا ہے مولا شار اٹھاؤ میرے عزیز مولا اسے اس لئے کہتے ہیں کہ وہ ہے اللہ کا دفتر کیا ہے آپ بندے سوال کرنے کا حق رکھتے ہیں کہ اللہ ہوتے ہوئے اسے دفتر کی کیا ضرورت ہے تو میرے مہترم زامین جس کا گھار ہو سکتا ہے نہیں سو گئے ہو اہمشکاروں مہم نے کچھ سو گئے جس کا گھر ہو سکتا ہے اس کا دفتر بھی ہو سکتا ہے حالانکہ اسے گھر کی ضرورت نہیں وہ لا مکان ہے لیکن کعبہ بیت اللہ ہے کعبہ ہے اللہ کا گھر عرش ہے اللہ کا دفتر شار اٹھاؤ کعبہ ہے اللہ کا گھر عرش ہے اللہ کا دفتر اللہ نے دو ہستیوں کو رجب کے مہینے میں بلایا تھا ایک کو گھر بلایا تھا ایک کو دفتر بلایا تھا دفتر بلایا تھا مہراج پہ محمد کو گھر بلایا تھا تیرا رجب کو علی کی ماں کو تو پھر میرے علاقے کے سمجھدار لوگوں جسے دفتر بلایا اسے بھی علی دکھایا کیا کہنے آپ کے آپ جیئے جسے دفتر بولایا اسے بھی علی دکھائے جسے کھر بولایا اسے بھی علی دکھائے ہمارا اللہ کہیں آتا جاتا نہیں کھر والا ہے مولا بندے ویسے مکہ ہے معظمہ مدینہ ہے منورہ لیکن پنجابی جائے نا مکہ تو ان سے پوچھو کہاں گئے تھے کہتے ہیں مکہ شریف کہاں گئے تھے کہتے ہیں مدینہ شریف مکہ بھی شریف مدینہ بھی شریف اب زمین پکڑ کے بیٹھنا مکہ بھی شریف مدینہ بھی شریف لیکن جہاں حسین کے باپ کا مدار ہے وہ ہے اشرف آئے آئے اشرف اسے کہتے ہیں جو شریف بنائے کیا بات ہے بھئی اشرف کہتے ہی اسے جو شریف بنائے کروالا ہے مولا پھر پوری توجہ ایک جملہ آرام سے سن لو اسے یاد کر لے پڑھ جائے گا پوری کائنات سے جنت میں جانے والے افراد زمین سے جنت میں جائیں گے پوری کائنات سے جنت میں جانے والے لوگ وہ انبیاء ہیں وہ شہداء ہیں وہ صدیقین ہیں وہ صالحین ہیں وہ متقین ہیں وہ مومنین ہیں وہ زمین سے جنت جائیں گے پوری کائنات میں صرف ایک خطہ ہے جس کی زمین جنت جائے گا کیا بات ہے بھئی آپ کے سننے کے کارے پوری کائنات میں صرف ایک خطہ ہے جس کی زمین جنت جائے گا اس خطے کا نام ہے کربالا اللہ یہ نہیں کہے گا اٹھ حبیب جنت چل اٹھ مسلم جنت نہ 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 شہداء کربالا کو جنت جانے کے لیے چلنا نہیں پڑے گا جنت جانا نہیں پڑے گا پوری کربالا جنت اور پھر کربالا کی وجہ سے جنت میں روشنی ہوگی جو کربالا میں دفن ہے ان کا حساب بھی نہیں بے توجہ جو بندے کربالا میں دفن ہو گئے ان کا حساب نہیں کیونکہ کربالا کا سلطان ایسا ہے جس کی توحید مقروض ہے پھر کہہ رہا ہوں کربالا کا سلطان ایسا ہے ختم ہو گئی بات میں توحید جس کی مقروض ہے نام ہی ایسا ہے حسین کیا نام ہے میرے مولا حسین بادشاہ کریم کرولا اقلیم شہادت کے سلطان معظم جس جس کو میرے مولا نے منتخب کیا جس جس پہ شبیر کی نظر پڑ گئی مالک آپ کی حاضری قبول فرمائے آپ کے بچوں کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اس بستی کے رہنے والوں کو مالک زیادہ سے زیادہ معرفت امام اطاف فرمائے کل کی اور آج کی ازاداریاں جانیوں ساری رہیں محسوس آپ مالک آپ کو عجر عظیم اطاف فرمائے آپ کے مرہومین کو جوار رحمت معصومین میں بلند مطام اطاف حسین نے نظر شرف ارد گرد نہیں ڈالی شبیر کی نظر اگر لشکر یزید میں چھپے ہوئے بندے پہ بھی پڑ گئی اسے بولایا اور علیہ السلام کر دی بہت اچھا آپ نے سنے میں شبر گزاروں اپنے علاقے کے تمام محسوسوں کا جنہوں نے میری حوصلہ افضائی فرمائے نام ہے حر کیا نام ہے بہت کم لوگ نام رکھتے ہیں حر رکھا گو رو بچوں کے نام حر کے نام پر شبیر کو یہ نام بڑا پسند ہے میرے مولا کو یہ نام بہت پسند ہے ملک صاحب اجازت دیں تو جناب حوری پڑھو یہ جو کہیں کہیں سے ہائے کی آواز آئی جو ہنسو نکلے ہیں یہ توشہ آخرت بخشش کی زمانت آخری رات اور اپنے خیمے میں سر چھوکا کے بیٹھے ہو رہا منتی پہ لکی رہے کھینسے آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں اور اور کہہ رہے ہیں اور تو نے بڑی دیر کر دیا شاواز اور کا یہ کہنا تھا نا کہ تُو نے بڑی دیر کر دیا سید ایک چھوٹا سا ہاتھ اور کے کندے پہ آگئے بابا یوں نہ کہہ دیر ہو گئی وہ بڑے کریم ہیں یہ دلاسہ دینے والی بیٹی تھی اور نے بیٹی کو گوت میں بٹھایا سر چھوکے کہتا تمہیں کیسے پتا وہ بڑے کریم ہیں کہتی بابا جب آپ نے خیمے وہ کھڑوائے تھے میں چلتے چلتے ادھر گئی تھے ان کی ایک شہدادی ساڑھے تین سال وہ مجھے ساتھ لے گئی تھا اپنی پپیوں کے پاس اس کی پپیاں ایک توسرے کو پیغام بیجتی تھی جلدی آؤ بھائی کی بیٹی آئیے بھائیہ اور کی بیٹی ہے شہدادی آپ کو سلامت رکھیں آباد رہو بڑا خوبصورت پرسہ کر رہے ہو بڑی روحانیت ہے بڑی قبولیت ہے اور بابا پھر میرے پاس بہت بڑی سفارش ہے بیٹی کس کی سفارش ہے آواز دے کے کہتی بابا میرے پاس اس کی سفارش ہے جو حسین کے سینے پہ بیٹھ کے آباد سے باتیں کرتی بابا اگر کوئی مسئلہ ہوا نا تو میں اس شہدادی کو لاؤں گی وہ سفارش کرے اور اپنی جگہ سے اٹھے ایک لمحہ بیٹی کی تسلی کے بعد اور نے توقف نہیں کیا سیدھے ابن سعید کے خیمے میں گئے چھپ کے نہیں گیا ہو وہ جو لشکر والی تلوار تھی نا وہ ابن سعید کے سامنے پھینکے یہ تلوار رکھ میں حسین کی طرف جانا ابن سعید نے کہا اگر جانا ہے تو تلوار لیتے جو اور آواز دے کے کہتا ہے نہیں یہ تلوار نہیں لے جاؤں گا یہ کچھ دیر حسین کی مخالفت میں رہی ہے ابن سعید کہتا ہے اچھا اگر تونے جانا ہی تھا تو مجھے کیوں بتانے آئے چھپ کر کے چلا جاتا ہے اب میرے تین ہزار تیر انداز چلہ کمان میں تیر جڑ کے بیٹھیں اگر رات کی تاریکی میں کوئی تیر تجھے لگ گیا پھر تو حسین کے پاس تو نہ پہنچا اور آواز دے کے کہتا ہے بکواس بند کر وہ جسموں کا نہیں دلوں کا حاکم ہے میں اس وقت حسین کے پاس پہنچ گیا جب میں نے ارادہ کر لی یہ کہہ کے ہر چلے ادھر سے ہر چلے ادھر میرے مولا حسین نے آواز دی عباس اکبر آن محمد قاسم جی بادشاہ فرمایا جلدی آؤ کسی کا استقبال کرنا ہے مولا کس کا فرمایا توحید کا مہمان آ رہا ہے ادھر سے حسین اپنی کہکشان کے ساتھ چل پڑے ادھر سے ہر چلا دونوں طرف کے خیام کے درمیان ہر سامنے پہنچ گئے پتہ نہیں کون زمندہ جس کی ہائے اب نہیں نکلے گی ہر سیدھا کریم کربالا کی طرف نہیں گیا ہر دوڑا مولا حباس کی طرف کہ حباس کے پیروں میں گر جائے ابھی چھکا ہی تھا کہ حباس نے دونوں کندھوں سے پکڑ کے ہر کو سینے سے لگا کے کہا ہر شبیر کے مہمان کی جگہ میرے پیروں میں نہیں سیدہ سلامت رکھے جن کی عوادیں بڑا دو گئے حسین کے مہمان کی جگہ میرے سینے کے ساتھ سینے سے لگایا اور آگے بڑے اکبر نے سلام کیا اور آگے بڑے کاسب نے سلام کیا اور آگے چلے اور محمد نے سلام کیا تیری روتوی آنکھ کی قسم ہے تھکا ہوا مسافر بھائی علی رضا تھکا ہوا مسافر منزل کے سامنے پہنچ گیا جب تھکا ہوا مسافر منزل پہ پہنچ جائے تو کھڑا نہیں رہ سکتا اور پہنچ گیا کریم کربلا کے سامنے کھڑا نہ رہ سکا بیٹھتے 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 مٹی پہ بیٹھے حسین نے یہ نہیں کہا کہ اٹھ کے مل کریم کا کرم دیکھنا جہاں اور مٹی پہ بیٹھا تھا وہی حسین بیٹھ گئے جب حسین بیٹھے اور نے ہاتھ بند لیے مولا حلی من توبہ مولا میری توبہ ہو سکتی ہے شمیر نے یہ نہیں فرمایا جا نماز پڑ جا جا کے توبہ کر میں سفارش کروں گا تیری توبہ قبول ہو جائے گی شمیر نے فوراں کہا انتہرن فی الدنیا و فی الاخرہ تو یہاں بھی میرا ہو رہے تو آخرت میں بھی میرا ہو رہے اس ممبر کی عزت کی قسم ہے اگر حسین کروالا میں اور کو معاف نہ کرتے پتہ ہی نہ چلتا اللہ مات کیسے کرتا ہے اور کی توبہ ہو گئی شمیر بادشاہ نے اور کے سر کے پیچھے ہاتھ رکھا دیکھنا میری طرف ہاتھ رکھ کے اور کا سر اپنے سینے میں لیے سر چھوما اور کی ہچکی بد گئی حسین بادشاہ نے بالوں میں ہاتھ پیرا اور کی رونے کی آواز بھولن گئی پھر حسین نے ہونٹ اور کے کان پہ رکھے ایک چملہ شمیر نے کہا کہ اور نے حسین سے سر چھڑوایا مٹی پہ ٹکڑے مار مار کے رونے لگا سوال کرو کازم پور کھرلا میں آئے ہوئے میرے مہمانو شمیر نے اور کے کان میں کیا کہا جو اور نے زمین پہ ٹکڑے ماری شمیر نے اور کے کان میں کہا اور تمہیں بطول کی بیٹیاں سلام کہتی ہیں سیدہ سلامت رکھے بھی حاضری ہو گئی پرسہ ہو گیا تمہیں سیدہ بطول کی بیٹیاں سلام کہتی ہیں مولا بطول کی بیٹیاں مجھے سلام فرمایا اور وقت تھوڑا ہے شمیر نے ایک بار اور کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا فرمایا یہ ہجاب میں نے سب کے ہٹائیں تیرے بھی ہٹ دے وہ سامنے دیکھ جی مولا دیکھ رہا ہوں سامنے در آ رہے ہیں کیا ہے مولا آپ کے نانے ہیں آپ کے بابے ہیں پیچھے کوئی سیاہ پوش مستور ہے حوزِ کاؤسر کا کی نارا ہے آپ کے نانا کے ہاتھوں میں کاؤسر کا جام فرمایا ہاں اور یہی منزل ہے جو پہلے جائے گا وہ پہلے پی لے گا جاگنا جملہ سننا جو پہلے جائے گا وہ پہلے پی لے گا اور ہے میرا آسگر بھی بڑا پیاسا شاواز شاواز جو سمجھو اور ہے میرا آسگر بھی بڑا پیاسا لیکن تو مہمان ہے پہلے تو کاؤسر پی اور پیروں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے مولا پہلے بیٹے کو بھیل دوں فرمایا پہلے بیٹے کو کاؤسر پی لانا چاہتے ہو کہہ رہاں اگر نہیں مولا صرف یہ دیکھنا چاہتا ہوں حسین کے پیروں پہ بیٹا قربان کرنے کا مزہ کتنا آتا ہے فرمایا ٹھیک ہے پہلے بیٹے کو بھیج چھوڑ دی ساری بات علی بیر ہورت کو تیار کیا کس نے شہداد علی اکبر نے مولا عباس نے جوشن پہنائے زرہ پہنائی سر پہ خود رکھا تلوار ہمائل کی نیزہ سپرد کیا جب حروق کا بیٹا سوار ہونے کے لیے قریب آیا کھوڑے کے قریب آیا تو کوئی ہستی تھی جو اپنا ذانو رکھ کے بیٹھی کہ یہاں پیر رکھ پھر کھوڑے پہ سوار ہو اور بہات بان کے کہتا ہے ہم سے پہلے بڑی مستاقی بیاد شبیع پہنبرن آپ اپنا ذانو اٹھا لیں ایسے نہ سوار کروائیں ایک بار عباس نے دونوں پہلوں سے پکڑ کے اور کے بیٹے کو گھوڑے کی زین میں رکھا زین میں رکھ کے آواز دے کے کہتا ہے جو مولا کے حوالے جب کہا نا جو مولا علی کے حوالے اور آواز دے کے کہتا ہے کریم کربلا سلطان محظم اجازت دے میں تنہائی میں بیٹے سے کوئی بات کرنوں فرمایا ہاں کر لے اور بیٹے کے کریم آواز دے کے کہتا ہے کہتا ہے زکار جب اترنے لگو یقینا شہادت تیرا نصیب ہے مولا حسین نے جو منتقب کر لیا جب تم اترنے لگو زین سے تو پھر مولا کو نہ بلانا میرے مولا نے مجھے بتایا مولا نے تم سے لے کے علی اسکر تک اکہتر جنازے اٹھانے ہم سے پہلے بڑی مستافیوں بھی اب ان جنازوں میں ہمارا جنازہ نہ ہو جنہیں جو حسین کو اٹھانا پڑے مجھے بلانا تیرا جنازہ اٹھانے کے لئے زین پہ حملہ کیا ایک بے غیرت میں گوز مارا ہر کے بیٹے کی زین ڈھلی ہر کا بیٹا اترنے لگا اس نے اترتے ہوئے آواز دی مابا ہر میری مدد کو ہر پیدر نہیں گیا ہر گھوڑے پہ ریٹھا اپنے گھوڑے کو تیز دوڑاتا ہوا جب قریب کوجا تو اس نے دیکھا کہ ہر کے جانے سے پہلے کوئی تھا جس نے ہر کے بیٹے کا سر اپنی گود میں رکھا ہوا تھا جب ہر قریب پہنچا تو ہر نے دیکھا کوئی اور نہیں مولا حسین تھے جا کے مولا کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے آواز دے کے کہتا ہے لائیے مولا میرے بیٹے کا جنازہ مجھے دے دے شفیر آواز دے کے کہتا ہے ہر ہٹ جا میرے نانا کی شریعت میں باپ بیٹے کا جنازہ نہیں اٹھا سکتا روخ کر کر بھلا تو کہہ مولا اس وقت شریعت کہا تھی جب چھے ماہ کا لی اس گھر ایک چھوٹی سی چھوٹی سی